ہلو دوستو میں ہوں آپ کا اپنا دیواندر سنگھ چاہولا آج میں پھر آپ کے سامنے آئے ہوں ایک نیا ویڈیو لے کے اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنایا تھا وہ بنایا تھا کہ آپ نے ہنڈر پسنٹ ویڈا کیسے لینا ہے تو اس میں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں آپ کو کیا کیا کرنا ہے تو اس کے اوپر آپ لوگ کے بہت اچھے ویوز آئے اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیا واد تو آج میں جو یہ ویڈیو لے کے آئے اس میں میں بینک سٹیٹمنٹ کے بارے میں ڈسکس کروں گا کہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کیسی ہونی چاہیے کس طرح کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے کہ آپ کو ہنڈر پسنٹ ویڈا گرانٹ ہو تو چلو ہم اپنا ویڈیو شروع کرتے ہیں تو اس میں جو سب سے پہلی بات ہے جو میرے کو لوگ پوچھتے ہیں میرے کو فون کر کے یا آفیس میں آ کے یا کمنٹس میں یا ای میل کے دوارہ میرے سے پوچھتے ہیں کہ میرے کو کیسی بینک سٹیٹمنٹ بنانی چاہیے کہ میرے کو ویڈا گرانٹ ہو جائے تو دیکھئے سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جو آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے وہ پرانا ہونا چاہیے تھوڑا سا پرانا ہونا چاہیے یہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے آج ہی بینک اکاؤنٹ کھلایا تو آپ ایک میرے کے بعد اس میں پیسے ڈالی ہو اور بعد میں آپ ویڈا اپلائی کر دیجئے تو آپ کو ایسے ویڈا گرانٹ نہیں ہوگا آپ کا پکہ ریجیکشن آئے گی چاہے آپ کی پروفائل بہت ہی اچھی ہو چاہے آپ کے بعد کروڑوں روپے ہو آپ کا بزنس بہت اچھا چلتا ہو آپ کی بہت اچھی جوب ہو تب بھی آپ کا ویڈا نہیں لگے گا تو اس کا جو علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنا بینک اکاؤنٹ جلدی سے جلدی کھلا لیجئے اور اس کو رننگ میں رکھئے اس میں ٹرانزیکشن کرنی شروع کر دیجئے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جن کی جوب پروفائل ہے جو جوب کرتے ہیں کہیں بھی کرتے ہیں چاہے پرائیویٹ جوب کرتے ہیں چاہے وہ گورنمنٹ جوب کرتے ہیں تو ان کی جو سیلری ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آنی چاہیے سب سے پہلی بات ہے آپ کی اگر سیلری اگر کیش میں بھی ملتی ہے تو آپ نے امپلائیر کو کہیے کہ وہ آپ کی سیلری کو آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسور کرے ہر مہینے تو کیا ہوتا ہے کہ جن کو سیلری ملتی ہے تو ان کی سیلری ایک فکس ڈیٹ کو آتی ہے تو وہ ایک فکس ڈیٹ کو آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسور ہونی چاہیے اور اس کی اینٹری آنی چاہیے آپ کے اکاؤنٹ میں اور آپ کی جو ہے ریگولر یہ اینٹری آنی چاہیے یہ نہیں کہ ایک مینا آئی دو مینا نہیں ہے ایسے نہیں آپ کی ریگولر آنی چاہیے جیسے آپ نے ایک سال کی اگر سٹیٹمنٹ لگانی ہے تو آپ کی ایک سال میں بارہ انٹریز ریگولور ہونی چاہیے سیلری اگر آپ نے چھے مینے کی لگانی تو چھے انٹریز اس میں ہونی چاہیے ریگولور وہ سیم ڈیٹ میں ہونی چاہیے ایک آدھ ڈیٹ آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا پر ریگولور ہونی چاہیے تو اس چیز کا آپ دھیان رکھئے ہیں اگر آپ کی سیلری کیش میں مل رہی ہے تو آپ اس کیش کو اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرائیے اس کو شو کریے کہ میرے کو یہ سیلری مل رہی ہے تو اس طرح آپ اپنا جو ہے پروفائل بنائیے اپنی بینک سٹیٹمنٹ بنائیے اس کے بعد آپ نے جو پیسے خرچ کرنے ہیں آپ نے ایک دم سارے پیسے نہیں نگاہ لیں آپ نے جو پیسے خرچ کرنے ہیں وہ دیرے دیرے جس طرح آپ کا خرچہ ہے دیرے ایک دن میں تو ہونی جاتا سارا خرچہ اب دیرے دیرے ہوتا ہے تو اس کی اینٹری دیرے دیرے آپ کے اکاؤنٹ میں ریفلیکٹ ہونی چاہیے آپ اپنی جو خرچہ ہے وہ گوگل پے سے کیجئے پی ٹی ایم سے کیجئے اپنے کارڈ سے جو ڈیویٹ کارڈ ہوتا ہے جس کو ایٹی ایم کارڈ بھی کہتے ہیں اس سے کیجئے اس سے کیا کہا کہ جو اینٹریز ہے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گی تو وہ اس سے جب آپ پرنٹ آوڈ ہو گئے بعد میں بھی آج تو اس ساری سمی دکھیں گے تو آپکا اکاؤنٹ ایکٹِو آپ اوائیڈ کیجئے آپ نے جیسے پیٹرول بھی ڈلوانا اگر کسی اپنے بھائی کے گاڑی میں بھی پیٹرول ڈلوانا اپنے بہن کی سکوٹی میں بھی پیٹرول ڈلوانا تو آپ اسی آپ یا تو پی ٹی ایم سے کیجئے یا پھر آپ اس کو اپنے بینک کے کارڈ سے کیجئے ای ٹی ایم کارڈ جس کو کہتے ہیں اس سے کیجئے اس کے بعد ہم چلتے ہیں بزنس پروفائل کے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو سیکنڈ نمبر سیکنڈ نمبر پہ ہم بزنس پروفائل کے لوگ ہیں جنہوں نے جن کا بزنس ہے اپنا چاہے وہ کیسا بھی بزنس ہے آپ پہلے تو سب سے پہلے اپنے بزنس کو ریجسٹر کرائیے اگر آپ کے پاس gst نمبر نہیں ہے آپ ایم ایس ایمی سٹی پہ لیجیے یا شاپ ایکٹس کے انڈر اس کو ریجسٹر کرائیے کسی بھی طریقے سے اس کو ریجسٹر کرائیے کوئی ایک گورنمنٹ کا جو ہے ریجسٹریشن نمبر لیجئے اپنے بزنس کا اس کے بعد اگر آپ پیسے لگا سکتے ہیں تو اس کی ایک ویب سائٹ بنوا لیجئے اپنے بزنس کی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ویز آفیسر ہے وہ ایسی لی آپ کے بزنس کو چیک کر سکتا آن لائن اور اپنے جو بزنس کو ہے وہ گوگل میپس میں ڈالی ہے اس کا جو لوکیشن ہے وہ ڈالی ہے تاکہ وہ آن لائن بھی سرچ ہو سکے اس کے بعد جو ہے کہ آپ اپنے بزنس کا جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ کھولائیے اگر آپ بزنس کر رہے ہیں کافی دیر سے اگر آپ کو ایک سال بھی ہو گیا دو سال بھی ہو گیا تو آپ اپنا بزنس کا کرنٹ اکاؤنٹ کھولائیے کرنٹ اکاؤنٹ ایک بہت بڑا توف ہوتا ہے آپ کے بزنس کا اس کے بعد اپنا اپنا سیونگ کاؤنٹ بھی اپنا اگر نہیں کھولوایا ہوا تو وہ بھی کھولوا لیجئے ٹھیک ہے یہ دونوں کاؤنٹ آپ کھولائیے اور جو آپ اپنے لیے جو پروفیٹ نکالا آپ نے وہ جو اپنا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس میں سے اپنا جو پروفیٹ اپنے کاؤنٹ میں آپ نے ٹرانسور کرنا ہے وہ ریگلرلی کرنا ہے آپ نے ہر مہینے کرنا ہے یا پندرہ دن کے بعد جب بھی آپ کا جیسے آپ کا سسٹم بنا ہوا ہے وہ آپ نے اپنا پروفیٹ اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسور کرنا ہے کہ یہ میری انکم ہے اس سے اس سے یہ کلیرلی شو ہوگا اور جو آپ کی ساری جتنی بھی جو ٹرانسیکشنز ہے وہ آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ میں کرنی ہیں اور جتنی جہا سے زیادہ آپ اس میں کرنٹ اکاؤنٹ میں ٹرانسیکشن کر سکتے ہیں آپ کیجئے اس سے کہہ کی یہ پتہ لگیا کہ آپ کا بزنس ایکٹیو ہے آپ کا بزنس بہت ویل اسٹیبلیشت ہے اور آپ کا بزنس اچھا چل رہا ہے تو اس سے بہت اچھا انپریشن پڑتا ہے ویز آفیسر پہ اور آپ کو وہ ویز آنڈر پسنٹ گرانٹ کرے گا اگر آپ کے اکاؤنٹ دونوں اچھے چل رہے ہیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ جو آپ نے بزنس ٹرانسیکشن کرنی ہے آپ نے ایک سیوننگ گاونٹ میں یہ کرنٹ اکاؤنٹ سے وہ اسیněük ساف سے کرنے جتنے کی آپ نے آئی دی ایر مدمیٹ رہا دیکھو یہ یہ میج مائچ نہیں ہونا چاہیئے آئی دی ار میں آپ کے انکم میں اور آپ کی آئی دی ار میں متر اکانی م Absolute نہیں ہونا چاہیے اور آئی دی ار اگر آپ کی جو پروفائل ہے تب بھی آپ کی جو انکم ہے آپ کے سیونگ گاونڈ میں اور آئی کی انکم میچ کرنی چاہیے ہاں دس پندرہ آجار کا فرق ہوگا تو چلے گا بہت زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے آپ کے اکاؤنٹ میں اگر پندرہ لاکھ بیس لاکھ روپے اور آپ کی آئی ٹی آر چار لاکھ سے بھی کم ہے تو یہ کبھی میچ نہیں کرے گی تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑے گا اور اس چیز کے اوپر آپ کو ورک کرنا پڑے گا اور اگر آپ کے پاس اگر تین چار سال سے بزنس کر رہے ہیں پھر دس پندرہ لاکھ ہے آپ کے اکاؤنٹ میں تو اس چیز کو مانا جا سکتا ہے کہ آپ نے ہر ساتھ پانچ لاکھ چہی لاکھ کمائے ہیں تو وہ آپ کی سیونگ ہے پڑی ہوئی ہے پر اگر آپ کا بزنس ابھی آپ نے ریجسٹر کر رہا ہے چھے مینے پہلے ریجسٹر کر رہا ہے تو پندرہ سولہ لاکھ روپے اگر آپ کی ترنوور نہیں ہے آپ پھر بھی دکھا رہے گی اتنے فنڈز ہے تو یہ چیز مطلب کبھی بھی میچ نہیں کرے گے اس کی اقاری بھی آپ کا جو ویزا ہے وہ ریفیوز ہو سکتا ہے تو اس چیز کو آپ دھیان رکھئے اپنی آئی ٹی آر کو اور اپنی سیونگز کو آپ نے میچ کر کے دکھانا اپنی انکم کے ساتھ میچ کر کے دیانا ہے تو اس چیز کو آپ اپنے پروفائل کو اس طرح بنائیے اپنا پروفائل بیلڈ کیجئے اپنی بینک اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ بنائیے تو اس کے بعد ہی آپ اپنا ویزا اپلائی کیجئے تاکہ آپ کی جو پروفائل ہے وہ بلکل کاغیوں پہ اور بہت اچھی بنے اور اس سے آپ کو ویزا گرانٹ ہو سکے تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں تیسرے پوائنٹ پہ تیسرا پوائنٹ ان کے لیے ہیں جو لوگ ایگری گلٹر کرتے ہیں تو ان کو اپنی ایگری گلٹر پروفائل بنانی چاہیے تو ان کی جو جیسے جے فارمد آتے ہیں وہ سیدھا آپ کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں آج کر تو اس سے کہے گی آپ کی جو انکم تو دکھے گی اور اس کے بعد جو اپنی اپنے اگر آئی ٹی آر سمیٹ کرنی ہیں تو وہ اس ہی حساب سے آپ اپنی آئی ٹی آر سمیٹ کیجئے اس کے بعد اگر جو بھی آپ نے خرچے کرنے اپنے اکاؤنٹ میں سے کیجئے اور اس کے بیچ میں آپ اپنے اینٹریز دکھائیے جو ہے ریگولرلی دکھائیے دیکھیں اگر چھے مینے بعد آپ کی فصل آتی ہے آپ کے کٹھے پیسے آتے ہیں تو وہ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرائیے اور اس کو ایک دم نکالی ہے مت اس اس کو جو بھی خرچے ہیں اسی میں سے کیجئے گوگل پیسے یا ایٹی ایم سے یا بینک جو آپ کا بینک کا ایٹی ایم کارڈ ہے اس سے کر دیجئے آپ اس طرح آپ جتنی آن لائن پییمنٹس ہو سکتی ہے آپ کیجئے اس کے بعد جو اگر آپ آئی ٹی آر بھرتے ہیں تو آئی ٹی آر آپ کی جو انکم آلی ہے اسی سے میچ کرتی ہوئی بھری ہے کیونکہ دیکھئے جو آئی ٹی آر اگری کلچر پرسن کے لیے نیل آئی ٹی آر ہی ہوتی ہے ان کو ٹیکس نہیں لگتا اگری کلچر انکم پہ تو اس لیے آپ وہ یہ لیے آپ بھر سکتے ہیں آپ کی جتنی انکر میں آپ اس کو آئی ٹی آر میں شو کیجئے تو اس طرح سے آپ اپنی جو ہے بینک سیڈمنٹ بیلڈ کیجئے چھوٹے چھوٹے خرچے بھی یہ آپ اس کو اس میں ڈالی ہے یہ ماں سوچئے کی یہ تو چھوٹا سا خرچہ اس سے کیا بینیوڈ ہوگا اس کی بھی آپ کو بینیوڈ ملے گا اب جیسے جو لوگ بزنس کرتے ہیں اگر سپورڈ گرون کی گروسری کی دکان ہے اس میں کوئی آدمی آتا ہے دس روپے کی چوکلیٹ بھی خریدتا ہے تو اس کی بھی انٹری اگر ہوگی آپ کے ایک آنٹ میں تو بہت اچھی بات ہے اگر کوئی دودھ کا پیکٹ خریدتا ہے جیسے دودھ کا پیکٹ ہے وہ تئیس روپے کا بھی بھی آتا ہے تو تئیس روپے کی اگر انٹری ہے یا تئیس روپے کی انٹری ہے تو وہ بھی اچھی اچھی بات ہے اگر 45 روپیس کی پیٹ آس کی انٹری ہے تو بہت اچھی بات ہے تو اس سے کہہ کی آپ کا جو ہے جنوین بینک سٹریٹمنٹ بنے گی اس سے ویڈ آفیسر پہ لگے گا کہ آپ کا سچ میں بزنس ہے کیونکہ اس طرح کی انٹریز بھی اس میں ہوگی اسی طرح ہے اگر آپ کسی سے فرٹیلائزر خریدنے جاتے ہیں خواد خریدنے جاتے ہیں یہاں آپ کسی سے جو ہے پیسٹی سائیڈز ہے وہ کریتے ہیں کچھ بھی ریلیٹڈ جو اس سے اگری گل سر سوٹے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز کریتے ہیں اب اپنے ٹریکٹر کی رپیئر بھی کراتے ہیں تو کوئی بھی اگری گل سر اپلی میں اوچ کا پارٹ بہتے ہیں اس کی آپ آپ میسے ایک پیمنٹ کیجئے گوگلا پیسے پیمنٹ کیجئے تو اس سے وہ بن جائے گا کہ آپ کر رہے ہیں سچ میں کر رہے ہیں اور آپ یہاں آپ یہاں پہ بہت بڑی ہے آپ کا جو سیٹلمنٹ ہے بہت اچھی اگری گل سرگاہ تو اس سے آپ کو ویزہ ہنڈر پسنٹ گرانٹ ہوگا تو ان چیزوں کو آپ بھیان رکھیں اس طرح آپ اپنی بینک سیٹمنٹ اپنی پروفائل کے بیلڈ کیجئے اور جو بھی آپ کے انکم ہے جو بھی آپ کے خرچے ہیں وہ بینک میں آپ دکھانے کی کوشش کیجئے اور اس کے بعد ہی اپنی آپ آئی ٹی آر بریئے اور اس کے حساب سے بریئے جتنی آپ کی انکم ہے اسی حساب سے بریئے یہ نہیں کی آپ کی آئی ٹی آر کم ہے اور انکم بہت زیادہ دکھا رہے ہیں تو وہ بھی اگر میس میچ ہوگی تو اس کے قارن بھی ویزہ آفیسر کو شک ہوگا اور وہ آپ کو ویزہ گرانٹ نہیں کرے گا تو یہ تھا میرا آج کا ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کو نئی باتوں کا پتہ لگا ہوگا اور آپ کو کئی جو ڈاؤٹس آپ کے کلیر ہو گئے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں جو میں نے باتیں بتائی ہیں پہلے سے ہی بتاؤ ہو ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کی اور لوگوں کو زیادہ ضرورت ہو آپ کے فرنس فیملی میمبر ریلیٹیوز کو زیادہ ضرورت ہو اس کی آپ ان کے ساتھ شیئر کیجئے ہو سکتا ہے ان کو اس ویڈیو سے زیادہ فائدہ ہو آپ سے تو اس کے علاوہ اگر آپ میرے ویڈیو پہ پہلی بار ہی آئے ہیں تو آپ اس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور سبسکرائب کرنے کے بعد جو بیل آئیکن آتا ہے اس کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میرے ویڈیو کی انفرمیشن ہے سب سے پہلے مل سکے آپ کو جو نوٹیویشن ہے سب سے پہلے مل سکے اس کے علاوہ اگر آپ کے مند میں ابھی بھی کوئی ویڈیو میں دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنی ٹوریس ویڈا کی فائل ہے اور بھی کسی بھی کنٹری کی ٹوریس ویڈا کی فائل بانوانا چاہتے ہیں تو آپ میرے کو اس نمبر پہ فون کر کے میرے سے اپنی بک کر کے میرے کو آفسس میں مل سکتے ہیں اور اپنے ڈاکومنٹ دے کے اپنی فائل کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو پھر بھی کوئی قویسٹن آپ نے میرے سے پوچھنا اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آپ ڈال دیں گے تو اس کا آنسر بھی میں آپ کو ضرور دوں گا اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسے میں ہر اپنے ویڈیو پر بتاتا ہوں کہ میں نے آپ کے لئے یہ بک لکھی ہے جس میں میں نے سارے آپ کو ڈاکومنٹس بتایا ہوا ہے کہ کون کون سے ڈاکومنٹ بگانے ہیں ان کا سپیسیمن بھی دیا ہوا ہے سیمپل سارا کوئی دیا ہے جس کو آپ دیکھ کے اپنے اب اپنی ٹاکس فائل بنا سکتے ہیں کسی ایجنٹ یا کنسلٹنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اس بک کی قیمت ہے صرف چاہ سو چاہ سو پہ 450 روپیز ہوں گی جو آپ مجھے پی ٹی ایم یا بینک ٹرانسفر سے یا گوگل پی سے بھی پیے سکتے ہیں اور جیسے ہی آپ کی پیمنٹ مجھے ملے گی تو میں آپ کو یہ جو بک ہے آپ کو آپ کے ایڈریس پر کوڑیئر یا ریجسٹر پاسٹل کے سو بیٹھ ہوں اسی طرح ایک بک میں نے یہ بھی لکھی ہے جس میں میں نے ورک پرمیٹ کے بارے میں بتایا کہ آپ کینیڈا کا ورک پرمیٹ کیسے لے سکتے ہیں کانس سے جوب آپ اپنی ڈونڈ سکتے ہیں کیسے آپ جوب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور ایل ایم آئی اے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنا جو فائل ہے کیسے بنانی ہے ورک پرمیٹ کے لیے کون کون سے فارم برنے ہیں کون کون سے ڈاکومنٹ لگانے ہیں اور کیا کیا ڈیٹیلز جو آپ کو چاہیے پتا ہونے چاہیے اس بک میں ساری دی ہوئی ہے اس کی قیمت بھی صرف چاہ سو پچاس روپے ہے 450 روپیز ہونڈی یہ بھی آپ مجھے گوگل پہ یا پی ٹی ایم یا بینک ٹرانسفر کے دوبارہ بھیج سکتے ہیں اور میں نے جو پی ٹی ایم اور گوگل پہ نمبر ہے نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا آپ وہاں پہ پیمنٹ کر کے مجھے جیسے انفارم کریں گے میں آپ کو آپ کے ایڈریس پہ یہ بک کوئیر یا جسٹر پاسٹر کے دوبارہ بھیج ہوں اس کے علاوہ جو میں ہر ویڈیو میں آفر دیتا ہوں آپ لوگوں کے لئے آپ کے بینیفٹ کے لئے کی اگر آپ کینیڈا کی ٹوریس ویزا کی فائل فری او کاؤز بنوانا چاہتے ہیں تو آپ میرے کو کنٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے موائل نمبر پہ جو نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے تو اس کے اوپر آپ میرے سے کنٹیکٹ کر کے اپوائنمنٹ فکس کر کے میرے آفیس ہا سکتے ہیں اور اپنی فائل جو کینیڈا ٹوریس ویزا کے لئے بلکل فری او کاؤز بنوا سکتے ہیں تو یہ تھا میرا آج کا ویڈیو اوکے باہر موسیقی